الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالعفق عصبت منکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلی آل عبراہیم انکا حمید مجید بحمدللہ تعالی ہمارا پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تییبہ کے حوالے سے سلسلہ وار سیرت النبی بیان چل رہا ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تییبہ کے حوالے سے آپ کی تقریباً پچپن سالہ سیرت تییبہ تک بات کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ چھپن سال ہوئی آپ کی ہجرت مبارکہ تیسرا سال تھا غزوِ اہد پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جب چوتھا سال شروع ہوا آپ کی عمر مبارکہ ستاون سال ہوتی ہے واقعہِ رجی پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہِ قارہ کے چند لوگ آئے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک معلم بیج دے جو ہمیں قرآن اور اسلام کی تعلیم دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ چند صحابہ اکرام کو قبیلہِ قارہ والوں کی طرف بیج دیا لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دھوکہ کیا مقامِ رجی پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پانچوہ سال شروع ہوتا ہے آپ کی عمر مبارکہ اٹھاون سال ہوتی ہے غزوے بنی مستلق پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوتی ہے کہ بنی مستلق والے اسلام کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے میں تربیتی تعلیمی اصلاحی سرگرمیوں میں مصروف تھے جب آپ کو اس بات کی خبر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاسد بھیجا جب بات کی تصدیق ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ اسلام مجاہدین اسلام کا لشکر تیار کیا اور بنی مستلق کے طرف خفیہ پیش پدمی کی جب مسلمانوں نے خفیہ پیش پدمی کی گریلا کاروائی کی تو دشمن درتے ہوئے مروروب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ طاقت دی تھی کہ آپ کو دیکھتے ہی دشمن کے دل میں آپ کا روح بیٹھ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ اسلام کو دیکھ کر دشمن باغنے پر مجبور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ اسلام کو غزوِ بنی مستلق میں فتح ہوتی ہے بڑی مستلق میں کئی پہلے سے غزوات میں زیادہ آج اس غزوہ میں بہت زیادہ مالِ غنیمت حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اور اہلِ اسلام کے ساتھ چند منافقین بھی اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے اسی لالچ کے بناہ پر کہ ہمیں بھی مالِ غنیمت مل جائے گا مالِ غنیمت دنیا کے دھن دولت کی لالچ میں یہ لوگ اہلِ اسلام کے لشکر میں گھس گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہِ بنی مستلق سے واپس آ رہے ہیں تو واپسی بر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو قضاءِ حاجت ہوتی ہے قضاءِ حاجت کے لیے آپ رضی اللہ عنہ جنگل کی طرف تشریع لے جاتی ہیں وہاں جب گئی تو ہار گم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کے اندر رئیس المنافقین منافقین کا بڑا سردار عبداللہ بن قبعی بھی موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ اسلام تھوڑی ہی دیر بر اس جگہ سے قافلہ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں ان کو اس چیز کی خبر نہ ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آ کر اپنے حودج میں سوار ہوئی ہیں یا نہیں کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارکہ انتہائی کم تھی ان کا بوجھ اتنا زیادہ نہ تھا حودج اٹھانے والوں نے اونٹ پر حودج رکھ دیا حودج کہتے ہیں جو آج کے دور میں دلن کے لیے ڈولی بنائی جاتی ہے اس طرح کا اس دور میں بھی تھا اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنا ہار تلاش کر رہی ہیں جنگل میں اور ادھر قافلہ روانہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئی آ کر حیران ہو گئی اور انتہائی سمیداری کا مظاہرہ کیا اسی جگہ پر چادر لے کر لیٹ جاتی ہے اب آلِ اسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص کی ڈیوٹی تھی ذمہ داری تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے نگرانی کے طور پر آئیں گے اگر قافلے والوں کا کوئی سمار یا کوئی چیز گر جائے گی تو وہ اس کو اٹھا لیں گے یہ ذمہ داری حضرت صفوان بن محطر رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھی اب آپ رضی اللہ عنہ جب پیچھے سے آ رہے ہیں اس جگہ پر پہنچ کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی انہوں نے آواز دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس آواز کو سن کر بیدار ہو جاتی ہیں آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر صفوان بن محطر نے پوچھا تو ساری بات بتائی حضرت صفوان بن محطر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر بٹھا کر خود اونٹ تھوڑی ہی دیر بعد اہلِ اسلام کے قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار کی اب جو عبداللہ بن عبیعی منافق تھا اس نے دیکھا اور منافق تھی عادت ہوتی ہے موقع دیکھ کر منافقت ضرور کرے گا آپ کسی بھی موقع پر دیکھ لیں جو شخص دوغلہ پن جھوٹ کا تحمد کا غیبت کا عادی ہوگا وہ کسی بھی موقع پر وار خالی نہیں جانے دیتا اب عبداللہ بن عبیعی نے دیکھا تو کہنے لگا صفحان بن مہتل حضرت عائشہ کے ساتھ بڑک و بدبخت انسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بے گناہ معصوم زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے بارے میں اس نے یہ الفاظ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی کئی دن بعد خبر دی منافقین نے اس واقعہ کا مدینہ کے اندر خوب چرچہ کیا ایک ماہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ کو خود اس واقعہ کا پتہ چلا اس وقت تک ان کو قضائے حاجت کے لئے باہر جا رہی ہے تو امہ مستہ رضی اللہ کا پاؤ چادر میں اٹھکا جب گرنے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی واقعہ یا حادثہ اچانک بے شاید تو فوراں زبار سے کوئی جملہ نکالتی ہے اب امہ مستہ رضی اللہ نے کہا کہ آپ کیوں اپنے بیٹے کو بددعا دیتی ہیں کہنے لگی تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں وہ مدینے میں کیا مشہور کر رہے حضرت عائشہ رضی اللہ کو واقعہ نہیں پتا تھا جب پتر چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ لوگ اتنے ظالم ہیں میں آپ کی بیوی ہوں میرے بستر بن اللہ کا قرآن اترتا ہے میرے نکاح اللہ نے آپ کے ساتھ کروایا ہے مجھے یہ مقام اللہ نے دیا ہے یہ لوگ پھر بھی اپنی منافقہ سے باز نہیں آتے آپ صلی اللہ علیہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی آپ نے صحابہ اکرام کو مسجد کے اندر شکوا کیا کہ آج کچھ لوگوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بہت پریشان کیا ہوئے میں بہت دکھ میں ہوں ایک قبیلے والے صحابی کھڑے ہوئے کہے لگے یا رسول اللہ آپ نام بتائیں میں اس کے ابھی سر کلم کر دیتا ہوں یہ لوگ غیرت مند تھے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو اہل عرم میں اسی لئے بیجا تھا کہ یہ لوگ یہ قوم انتہائی غیرت مند تھی چھوٹی چھوٹی بدنامی اور چھوٹی چھوٹی اللہ علیہ سلم کو اللہ نے مقام دیا تھا آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کے لئے ایک کانٹا چبنا برداست نہیں کرتے تھے اپنی جان تک دے دیتے تھے اب صحابہ اکرام میں ایک قبیلے والے کھڑے ہوئے ادھر دوسرے قبیلے والا کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ آپ ابھی حکم دیں آپ بتائیں تو صحیح ہے کون میں اس کا بھی سر قلم کرتا ہوں تین چار قبائل والے جب کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ 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 اللہ علیہ 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 موجود ہے آپ کے ہوتے ہوئے یہ حالت ہوگی کیوں جھوٹ تھا تحمت تھی غیبت تھی الزام تھا اس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی آج ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ اسی لئے ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں ہم کہتے اس بندے نے میرے سامنے اپنا واقعہ رکھا ہے تو دنیا میں میرے سے بڑا جج ہے کوئی نہیں اس نے میرے سامنے جو ساری بات رکھی ہے بات سنتے ہم کیا کہتے ہیں یہ جو معاملہ میرے پاس لے کیا ہے میں کو بہت بڑا قاضی ہوں میں ابھی فیصلہ کرتا واقعہ وہ بڑا ظالم ہے جس نے تیرے ساتھ ایسے کی ہے فورا فیصلہ سنا دیتے ہیں کیوں یہ ایسے نہیں ہوتا جب ہمارے پاس کوئی شخص جھوٹ گھر کے لے کے آئے ہم بات کی تحقیق نہیں کرتے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے سے بے تحقیق باتوں پر یقین کرنے سے معاشرہ بگڑتا ہے فساد برپا ہوتا آپ دیکھ نہیں رہے سنی سنائی باتیں تھی نا اس منافق کی باتوں کو لوگوں نے سنے اور یقین کرنے شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں انہوں نے انتشار پھیلا دیا یہ سنی سنائی باتوں کا نقصان ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر فسادات نہ ہو جبر نہ ہو ایک دوسرے کی بدنامی نہ ہو ہمارا معاشرہ بالکل درست طریقے سے چلتا رہے کوئی کسی کے بارے نے بدگمانی نہ رکھے تو پھر خدارہ غیبت چھوڑ دو جھوٹ چھوڑ دو سنے سنائی باتوں پر اس بات پر علی اعلان واضح الفاظ استعمال فرمائے پہلے غیبت کے مارے میں اللہ تعالی نے فرمایا تم میں سے بعض دوسرے کی غیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو اس کے بعد آگے اللہ نے یہ تو زبان کی بات ہے نا اللہ نے خیالات سے بھی بچلے کا ہمیں حکم دیا جھوٹے خیالات فضول خیالات بد گمانی دوسرے کے بارے میں اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا اللہ تعالی نے فرمایا یا 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 آمنو ان کثیر من الظن اجتنبو کثیر من الظن اجتنبو ایمان والوں بچو کثیر من الظن زیادہ بد گمانی کرنے سے اس کی حرکات اس طرح کی ہے یہ ادھر جا رہا ہے یہ کیوں گے ہے یہ فلان کے ساتھ مل رہا تھا اس کو کیا مسئلہ ہے اب بات اپنے ہی ذہن میں تیار کر کے تیسرے آدمی کے سامنے کر دی فلان شخص جو ہے وہ فلان کے ساتھ اس طرح مل رہا تھا اس کے ساتھ ادھر جا رہا تھا دیکھو میں نے کہا تھا نا یہ ایسا ہی آدمی ہے خدارہ خدارہ سنی سنائی باتیں گھری ہوئی باتیں من گھرک باتیں جھوٹ غیبت نے تومت نے الزام نے ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا کتنا بڑا جھوٹ بولے ماں کہتی ہے میری بیٹی نے حدیث سنائی ہے کیوں یہ ایسے مزاج نہیں ہے اس لئے بہو دشمن ہے بیٹی بڑی سجن ہے بیٹی سے بڑا پیار ہے ایک کام بہو کرتی ہے تو وہ غلط ہے وہ ہی کام بیٹی کرے تو سبحان اللہ میری بیٹی بڑی اچھی ہے ایک بات بہو کر رہی ہے وہی بات اگر بیٹی کرتی ہے بہو کے بارے میں تو بیٹی کی بات سن لی جاتی ہے یہ ہے بد گمانی یہ الزام یہ تومت سنی سنائی باتیں ادھر سے ادھر اور ادھر کی ادھر کرنا آپ صلی اللہ اللہ علیہ کرنے میں انتہائی مضبوط تھا جب امام شافر احمد اللہ علیہ کے پاس اس شخص کی روایت پہنچی سارے معاملات اس کے درست تھے کہ اس سے حدیث لے لی جائے اس کا نصب ٹھیک ہے اس کا مذہب ٹھیک ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے اس کے آقائد ٹھیک ہے یہ فلان جگہ میں پیدا ہوا فلان کا بیٹا ہے سارے معاملات اس کے ٹھیک ہیں واقعا اس میں فلان صحابی سے روایت سنی ہوگی لیکن ایک بات کی وجہ سے انکار کر دیا کہ میں اس کی حدیث پرمول نہیں کروں گا وہ شخص چگل خوری کیا کرتا تھا دیکھو سارے معاملات پرے ہیں لیکن ایک چگل خوری کی وجہ سے امام شافر احمد اللہ نے حدیث لینے سے انکار کر دیا میں اس کی حدیث نہیں لوں گا یہ شخص چگل خور ہے اور چگل خوری کبھی نہیں گنا بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہم تو سارا دن یہی کچھ کرتے ہیں اس لئے محاصرہ بھی کر رہے ہیں اب حضرت کے خلاف سادس کی اب جنہوں نے تحقیق نہ کی اب جب تک تحقیق نہیں ہوئی اس وقت تک اس کو پھیلانا نہیں چاہیے تھا جب سنی سنائی باتیں معاشرے میں پھیل گئی تو اس کا نقصان کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہی لوگ آپس میں بحث کرنے اسلام کے قوانین اللہ کی قدرت پہ قربان جاؤں سبحان اللہ اللہ تعالی نے تومت لگانے والے پر بھی کوڑے جاری کرنے کا حکم دی ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو تومت لگاتے ہیں اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لانت ہے فی دنیا وال آخر دنیا میں بھی آخرت میں بھی اب دیکھیں کہ یہ ہم جو جوٹ ادھر ادھر پھیلاتے ہیں ہم کون سے مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول کی لانت کے مستحق بن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا چھپ ہو جاؤ میرے ہوتے ہوئے یہ سب بیٹھے ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات پر آپ کی پاک دامنی پر آپ کے پاکیزہ ہونے پر میرے اللہ نے سورة النور کی دس آیات نازل فرمائی اور اس میں میرے اللہ نے بہت ہی جارحان اللہ تعالی فرمائے تم نے جب یہ بات سنی تم نے کیوں نہ کہا ان افواہ اور جھوٹ الزام کے بارے میں کیا نہ کہا سبحان کہ بہتان نازیم یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے تمہ تو فوراں کہنا چاہیے تھا ایک پیغمبر کی میوی ہے حضرت ابو عیو بن سائر رضی اللہ جب یہ واقعہ پہنچا کہنے لگے میں تو یقین نہیں کرتا اپنی بیوی کے پاس گئے اچھا مجھے بتا ام ایوب تو مجھے یہ بتا اگر صفوان بن محتل کی جگہ میں ہوتا آپ صلی اللہ اللہ کی بیوی کے بارے میں یہ سوچ سکتا تھا تو بیوی کیا کہہ رہی ہے میں کبھی بھی یہ کام نہ کرتی آئشہ تو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے اس کا مقام تو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے یہ کام کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کی براد پر پاگ نامنی پر سورة نور کی دس آیات نازل فرمائی جس میں اللہ نے صاف اعلان کیا سبحان کہاز بہتان ناظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے سارا جوت منگرک منافقوں نے پہلایا یہی عبداللہ بھی منافق صحابہ اکرام کو جگرانے کے لیے آپس میں فساد پہنے کرنے کے لیے کیا کہتے تھے انسار والوں کو انسار والوں تم نے مہاجرین کہ انہوں نے تمہارے ساتھ مفادات اختیار کرنے کے لیے اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے تمہیں بنا دیئے تمہیں اپنا مزدور بنایا ہوئے ایسا ظلیل انسان تھا دونے طرف بار کرتا تھا یہ عبداللہ بن عبی منافق کی لگائی یا تھی اس لیے اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو کوئی بھی بات سنی سنائی آگے نہ پھیلائیں یہ اسلام حکم کے خلاف ہے بلکہ اپنے ذہن کے اندر اگر بد گمانی آ جائے اللہ نے اس سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے ایمان والو اجتنبو کسیر من الزن فضول بد گمانی سے بچو یہ اللہ تعالی کا ہمیں حکم ہے اگر ہم چاہتے ہیں مارے گھروں میں محلے میں شہر میں پورے معاشرے کے اندر بگاڑ اور فسادات ختم ہو جائیں یہ ایک جھوٹ غیبت الزام تراشی بد گمانی ختم کر دو سارے اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہو گے اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے سلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے مطابق چلنے کی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں